شریف قدار نات قدار اردو تے ہندی ساہت دا ایک بہت بڑا نام قدار عربی فاؤنڈیشن قدار عربی فاؤنڈیشن دیش بیدیش دے حصہ تک لیک جا کے لوگان دے نال اسنو انٹرڈیوز کروا کے اس فاؤنڈیشن دے نال بہت ودیہ ودیہ ہندی اردو دے شائرانوں جوڑ کے انہاں نے ایک اپنے بکری قسم دا مقام حاصل کیتے ہیں انہاں دے شائری جدوں بھی اسی سن دے ہیں تا سی انہاں دے شائری دے نال جڑ جیا جانے ہیں او اپنے آپ دے بچ مکمل تا بگ بد دے نے اپنے شبدہ رہیں اپنے شیران دے رہیں پنجاب ساہتہ کارڈیمی دے سدے تے او اج ساڑے درمیان حاضر نے پیش نے اپنیاں نظمہ لے کے اپنے لکھے ہوئے الفاظ لے کے اپنیاں کیوں ہوئے ہیں گلان لے کے تے میں پنجابی تے بہت بڑے نام اور غزل گو شریران ارش حرانی پردان گی دے بیچ شریران کدار نت کدار جو بینتی کردان کہ او ساڑے نال جڑن اپنیاں لکھیاں گلانو ساڑے تک پہنچاؤن تاکہ اسی انہوں نے اچ پرپور طور دیوتے مان سکیے انہوں نے تو گلان پچھ سکیے انہوں نے زندگی نامہ جان سکیے شریران کدار نت کدار شکریہ پیارے دوستو ایس تیسری باری ایس جگہ تے آئے ہیں اسی پہلے بھی دو دفع پرگرام کر چکے ہیں مکی ایجر پرگرام میں زیادہ تر میں کبتا تھا بہت ہی اکیف سراؤنی ہیں صرف ایک دسنہ ہیں کہ تسی شہر نو کس طرح سامنی دیو جو شہری کتا کس طرح کنوں لکھنی شروع گیتی ہے تو کس طرح لکھتا ہے گایا ایس چیز دنوں میں سامنے رکھ دیا ہویا میں جو چھوٹا جہا ہندہ سے کہا وہ دو میں رکھا چاہے ساڑھے زمانے میں چاہے اردو پڑا آیا ہندہ سے ہندی پنجابی نہیں سی لیو تو میں پنجابی دیا کفتا کوئی پاکستان دیوچ بڑی مشہور حمدہ ہویا دامن ہویا ہندی ہندی انہیں دیا کفتا میں سندہ ہندہ سے کہا تو پھر میں گردوارے جاندہ سی جسے لے تو اوٹھے کبھی دروار دے بیچ لڑکے کبھی کبھی دروار سندہ ہندہ سے گا تو میرے دلٹی بڑا سا جا پیدا ہندہ سے گا کہ بھی بہم بھی لکھانے اس طرح جس طرح لکھ دیا گیا تو میں پھر ایمی تک بندی کردہ رہندہ ہندہ سے گا کرتے ہوئے چاہ کے تو میں بہت پرانیاں گلنا کردہ ہیں کہ میں تھوڑے جو کس نے بھی نہیں دیکھیا ہونا شواہ چندر بوش میں وہ دیکھیا آتما گانجی دیکھے پھر محمد علی جنا دیکھیا جنا نے پاکستان بنایا ہے کہ قدر جی میں لاہور دھنڈا سے گا کہ وہ سورے پاکستان دھنڈا نہیں سکا کہ ساڑی ادھی فیملی جلندر ہندی سکی پیدا بھی دے ویچے کہ ادھی سے لاہور ہندے سکی تو میں آرڈینٹ اپلز وچ کم کردہ ہندہ سے گا کہ وہ تو سیکنڈ بار بار سیکنڈ بار بار لگی ہو سکی تو اتھے اسی انٹی پاکستان ڈیمنا آیا سے گا پاکستان پھر بن گیا لیکن اسی زور لونے سے بھی پاکستان نہیں بن گا تو میں نے اتھے اکستاذ مل گیا ہے ارشیمان سنگ جس لئے اکستاذ مل گیا تو انہا نے پھر میں انہوں پنگل دسیا پھر چھندہ بندی دسی کروڑ چاند کی ہندی بار کی ہندی یہ تو قویت کی ہند آیا اے سارا میں اتھو میرا شروعات میری کفتہ جڑی ہے اس کا شروع ہوئی ہے چاہے وہ انہا نے ایک مصرا دے دے نا تکہینہ میں تین تسی ہوور بنا ہو پانچار شہر دوور بھی ان دیسی کٹھے بہ جانا اسی پھر لے دے رہا ہمیں جا کے بجیہ تو بجیہ لکھئے دوسرے تو بجیہ پھر دوسرے دے دے انہا نے کہا آج ہو بھئی دسو کی کی لکھئے پھر ایک سنسرا چال دا رہا ہے پھر اتھے ہیں میں پہلی دفعہ چلDV بڑا سندگی دے گردوارے دے گھرچہ پہلے دے گھاری کتا سنای ہیں چلو ثلاؤ کتا میں نے تھا مدیجا میں نے کہا سندگی دیا چلو ظا tem پیلا دفاع میرے دفاع شکریت میں وضعت جیسے میں ایک دربت راگچہ شکریت میں نے اجیسے میں اچھكار کیا اس لحظ جیسے میں نے ہوتے ہیں اس لطل کا اکانسے میں نے اس نے در دے گھارا تو vetergo gol ہم انہوں نے اپنی یاد نہیں لیکن وہ جنہی میں اتھے چار بول بولی سے میں اج تک بھی یاد ہے دے لو کنہ سال ہوگے پاکستان بڑھنے میں اس طرح لکھیا اسی پہلی کفتہ میری جنہی آئی ہے اسی لکھیا کہ پنجا آبان اینار پنجاب بنیا پنجا آبان اینار پنجاب بنیا پنجا کٹ کے اینار سردار پائی کٹ کے اینار سردار پائی پنجا آبان اینار پنجاب بنیا پنجا کٹ کے اینار سردار پائی پھر کیوں نہ خالصہ پنجاب خاتر دیوے جانوی اپنی باہر پائی اے میرا پہلا اور تکی آگے میں دیکھو کنی سال ہوگا ہے پھر اس تو پس سلسلہ چل داریا پھر استاد جی نے ایک میں نو ایک اندہ بھی جڑھا اے ادھا مسرہ دھتا کہ اندہ اے جڑھا چار مسرہ دھتا میں ایک سوں گا پاس تفتہ لیا وہ انہیں کیلئے کیا سیدھا مسرہ منوچ تک یاد آیا کہ کلم کلم کہے ہائی میری زبان پھٹ گئی کلم کہے ہائی میری وہ کلمہ اندیس نے پہلے خودے زبان دینا کر دے اندیسی کہ کلم کہے ہائی میری زبان پھٹ گئی وہ جو بڑے ہائی زور لائیا میں بھی دن راتے کردتا اینا شوق ہوندہ سی میں انہوں جس طرح اداسے ہیں کہ رات انہوں چاچیریں باجہ مار رہی ہیں اے کاکا میرے کاکا کہنے ہوندے سے گئے کاکا اوپر آجانا سدائی ہو جانا گرمی ہے انہی ہے کہ یہ تھیلے بیٹھایا میں اس تو آدھا فکرہ کردہ سی میں نے کس طرح پورا کرلوں پھر خیئے دھتے موٹ کے چل جانا منجیے تھی سونا وہ سرے باہر سوندے انہوں نے منجیہ دھتے تو میں انہوں کو کاج پیٹسل لیا جانی تو سوئی دے رہا یہاں دانتے نہیں کیجی بیٹھتی دلی کھنا ایس طرح جانی کی میں نے مطلب کہنے دایا کہ کبھی بڑھنا سوکھا نہیں ہے بڑھا تنہوں نہیں چاہی دیئے کھو جانا اوڈوں جوانی سی کہ اوڈے ویچ جا سی اس سے سرہا لگے رہے سی کہ اچھو تک تج پہنچے ہیں گئے ہیں تب میں نے پورا مصر میں اس طرح لکھا سکا ساری نہیں میں نے یاد ہے کہ اوڈا مصروں نے کلم کہے ہائے میری زبان پھڑ کی تیرے جتے ہوئے دکھ کدار لکھ لکھ کلم کہے ہائے میری زبان اچھا اچھا اے میں فکر ہے منکمل کی تا سی کہ تیرے جتے ہوئے دکھ کدار لکھ لکھ کلم کہے ہائے میری زبان باکی تین مصر اور سی یاد نہیں رہے ہیں میں نے خیر اتھو جی میری شروعات ہم دیا میرے قوی میں بنیاں جس سے لکھ شروع ہویا پھر اس تو ہمار پاچستان بن گیا تیسان مجبور رہنا پیاس ہوتھے واپس میں میرا مطلب ہے کہ چھوٹا میرے کردے بیچ کوئی قوی نہیں کوئی شاعر نہیں میں نے برچے تو نہیں کچھ ملیا ہے مجبور رہا مجبور رہا میری قدرت بلوگی جس رہا سی میں نے پر پر مہاتمہ بلوگی کیوں کہ ان دیا میں سنیاں کہ جڑا دسلے آدمی پیشلے سنسکار ساڑھے ہندوانی پیشلے سنسکار بھی ہوندے تو کئی دفع دیکھو ایڈا کو بچہ اجی بھی ایتھو دیکھا ہونا پڑ دے اینا کو بچہ وہ اینیاں گلہ کردہ آیا وہ کتھے کردہ وہ پیشلے سنسکار پر باپ جڑا پیائے کردہ تو میں چھوٹا ہوں دے ہی نا تارمو کھیالا ہوں دے ہوں دے ہوں سویرہ شامنو جانا آرتی کانی بھائی تصویرے جارہ وہ جال لے کے اٹھے جارہ تصویرنو گیتا پانی اٹھ دو دیوے تو کردے ہیں پندیت کی سو جان پیاساڑے کاردے ہوئے چاہیں تو وہ نکھا جا ہوں دے ہوں دے ہوں میرے مطلب کی میرے قودرتی پیشلہ میرے پرواب ہوئے گا تے کفتہ تھا پھر جیسے میں نے شوق ہو گیا تو میں تارمو کفتہ لیا تھا ہوں دے سے پھر میں جو جلندر آ گیا تے میرا میرا ٹیلرنگ دا کامت سے گا میرے یہ دو دکانہ سی پچی تیر میرے کل کاریگر کم کر دے ان دے سے جلندر پھر ایک برانچ میری سی بی پچیوتھے کم کر دے ان دے سے اچھا کارو بار سے گا میرا میں پھر اگزیمنر بن کے براج پوری بغیرہ آنکے ٹیسٹوٹس بھی لیں جلندہ ان دے سے بہت کئی کم کر دے انہی ہو اس تو بعد وہ میرا ذریعہ مات سے گا جیسے میں میرے شوق سے گا وہ کفتہ سے گا کفتہ لکھن جیسے اٹھے آگے پھر میرا باپ آگیا ہے نا ٹی وی تا ہے نہیں سے گا ریڈیو دا سے گا مانڈر ٹھون دے پچی میرے دو سنا گھل بات ہوئی تو میں پہلے تھے کفتہ پھر میں ایک در ایڈیشن دیں گیا ہوگا پاس ہو گیا پھر میں ایزے ڈراما رائٹر بھی ہو گیا ٹی ڈراما وائس بھی ہو گیا ست سال پھر میں اٹھے کام کی تاجی ریڈیو دیتا چاری پہ درامے لکھیں اس تو بعد میں دوستو چال دا رہے ہیں سنسلا کہ میں قویت آ گیا جس پھر میں اٹھے زیادہ ڈرامے لکھے ڈراما وائس بھی گیا پھر اٹھے اسی ایک میں ایک ڈریکٹر بن گیا کسی اٹھے ایک اپنا سیگی جیش ہے ڈراما 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 پہلے میں پاڑ کیتا پھر دوسرا بندہ بڑا چنگا ہے انہوں ڈریکٹر بنا دو میں ڈریکٹر بن گیا پھر کمارنو کھوٹے نو دس کو کمارنو بھی کو سارے اندین آر تو ایدہ پاڑ کرنا تو ایدہ کرنا ایدہ کرنا راواندہ ایدہ بولنا جڑے اکھے اکھے پاڑ چیو میں کر دا ہوں دا سو جا کسی کا کئی دا پاڑ کر لیا کسی انگر دا کر لیا دس رد دا کر لیا شیر شیر بھی انسان اے بھی چال دا رہا جیسے انسان اس تو ما پھر دوسرا میں قویت آ گیا قویت دے پچا کے میں قویت بزمیت بنائی وہ بہت بڑی بڑی ہے اسی بھی خیرے کر دے رہے ہیں درہا دے دو دو بھائی تک دبل ہوں دا رہا اس طرح چال دا رہا پھر میں قویت دوان کے کوئی ایسی کرنا ہوئی میں انگلینڈ چلا گیا انگلینڈ دے پچے ہیں کہ جنہیں شاعر سی انہیں میرے تک افتہ لے کیا میرے کتاب لیا کے آیا میں پہلا آدمی ہیں پنجابی دے پچے میں پرچار کی تھا زیادہ خنوی کرنا جا کے انگلینڈ امریکہ جا کے جنہیں بچے نہیں پڑھا پنجابی انہوں نے پنجابی پڑھاؤ انہوں نے پڑھا بھی ہندی پڑھا ہو جا پڑھا بھی پڑھا ہو صرف انگلیش اگریجنڈ میں ہونے بھی یہ کم کرتا ہے اور میں پہلا آدمی ہیں جنہیں بی بی سی دے لنڈن دے پہ جا کے میں پہلا آدمی ہیں پنجابی کفتہ سنائے پھر اس تو بعد میں پہلا آدمی ہیں جنہیں قویت دے پچے عربی دے پچے میں پنجابی دے پچے کفتہ سنائی اس میں کہتا رہے ہیں تو میں تھا رہا ہوں تو اپنی کتب سنے بن گیا سناظر نا شرف سے صاحب ہاں بن گیا ایک نظم ہے جی بدلنا آیا نہ موسم دی طرح سانو اچھا بدلنا بدلنا آیا بدلنا آیا نہ موسم دی طرح سانو جی دے ہوئے اسی ہو کے رہ گئے ہیں اچھا اچھا بدلنا آیا نہ موسم دی طرح سانو جی دے ہوئے اسی ہو کے رہ گئے ہیں بیب فائدی بیب فائدی کسے جے چوب چوبی وہ بھی ہس کے جانتے سہ گئے ہیں بدلنا آیا نا موسم دی طرح سانوں جے جے ہوئے ہسیں ہو کے رہ گئے ہیں بیب فائدی کسے جے چوب چوبی وہ بھی ہس کے جانتے سہ گئے ہیں تلیہ چاہت رکھی نہ دردی کیا دی اندر پیار کیا تو درنا کیا چاہت چاہت رکھی نہ دردی کیا دی اندر جیڑی گل سچی دل دی کہہ گئے ہیں تائیوں چل نہ دنیا دے نال سکے لیکن در تنہائی بچ بہ گئے ہیں چاہت رکھی چاہت رکھی نہ در دی کہہ دی اندر جیڑی گل سچی دل دی کہہ گئے ہیں تائیوں چل نہ دنیا دے نال سکے لیکن در تنہائی بچ بہ گئے ہیں تو شیر حضور اسی ایسے بن جارے ہیں بانجی اندر اسی ایسے بن جارے ہیں بانجی اندر گلی گلی اندر ہو کا لون والے ہم 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 nasi ایسے بن جارے ہیں منجھ اندر گلی گلی اندر ہو کا لون والے سچا سچا اصادا پیار سارا سچا سچا اصادا پیار یارو بدلے پیار دے سب تشلatون واؤ واؤ دوسرا isso ہے کہ سفر زندگی دا جے کر اسی یارو جی جی سفر زندگی دا جے کر اسی ساری مسافر سفر زندگی دا جے کر اسی یارو پل دو پل بھی کسے دے نال کیتا سفر زندگی دا جے کر اسی یارو پل دو پل بھی کسے دے نال کیتا ساری عمر نہ حسنو ساری عمر نہ حسنو پلسکے صدا حسنو دلچہ خیال کیتا تو شیر قابلی کہو رہے ہیں کہ چاہ پلوسیاں نال نہ پری چولی نہ قسمان وید یا نہ مالہ مال کیتا چاہ پلوسیاں نال نہ پری چولی نا قسمان ویدیا نا مالا مال کیتا جنہوں یاد کیتا دلوں یاد کیتا جنہوں پیار کیتا ہر کا حال کیتا چاپ لو سیاں نالنا پری چولی نا قسمان ویدیا نا مالا مال کیتا جنہوں یاد کیتا دلوں یاد کیتا جنہوں پیار کیتا ہر کا حال کیتا تشیر حضور کہ موتی چمکے جد کسے دی اکھیا چھو موتی چمکے موتی چمکے جد کسے دی اکھیا چھو اپنی پلکان دے اتے سجائے جارو موتی چمکے جد کسے دی اکھیاں چون اپنی پلکان دے اتے سجائے جارو انہوں خوشی دے کے ملی خوشی سانوں دکھ درد سبو دے پلائے جارو موتی چمکی جد کسے دی اکھیاں چون اپنی پلکان دے اتے سجائے جارو انہوں خوشی دے کے ملی خوشی سانوں دکھ درد سبو دے پلائے جارو تشیر ہے ہے کہ حسد فلہ نو دیکھ کے کنڈیاں چو حسد فلہ نو حسد فلہ نو دیکھ کے کنڈیاں چو راز زندگی دا اسی پالیاسی حسد فلہ نو دیکھ کے کنڈیاں چو راز زندگی دا اسی پالیاسی ملیا گم بی جے کر نصیبی اندر وہ بھی کٹ کے سینے نلالی ملیا گم بی جے راز زندگی دا اسی پالیا سی ملے اگام بھی تیہ کر نسیب اند لالیا سی تیاخریے نزل بن کہ رب دیکھیا تیہ سی نہیں ہے گا تو سی بھی نہیں دیکھیا رب دیکھیا رب دیکھیا تیہ سی نہیں ہے گا جلوہ اوزدہ حرثاں پالیا سی رب دیکھیا تیہ سی نہیں ہے گا جلوہ اوزدہ حرثاں رب دیکھیا تیہ سی نہیں ہے جلوہ اوزدہ حرثاں پالیا سی تائیوں فرق نا ہسی مسوس کیتا سب نو اپنا یارو بنا لیا سی رب دیکھے آتے ہسی نہیں ہے جلوہ عوصہ ہر تھا پالیا سی تائیوں فرق نا ہسی مسوس کیتا سب نو اپنا یارو بنا لیا سی تشیر آخری یہ کہ تھوڑا دل تھوہڑا دل تھوہڑا دل تھوہڑا دل ہے جنو پسند کردہ تھوہڑا دل ہے جنو پسند کردہ وہیو رشتہ ہے سچا سمساری اندر تھوہڑا دل ہے جنو پسند کردہ وہیو رشتہ ہے سچا سمساری اندر برا کوئی نہ نظر کے دارہ آؤ برا کوئی نہ نظر کے دارہ آؤ جکر دیکھو گے تسی پیاری اندر برا کوئی نہ نظر کے دارہ بہت اجتے بہت اچھا تھرٹی نائن تھرٹی نائن تھرٹی نائن سال دینے جڑے کے سواس چندر بہت جناس آنو بھی مل چکے نے جناس آنو بھی مل چکے اوڑو تو لے کے ہون تک تسی اپنے آپ نو اینی مطلب کے امیری اپنے جسم دی امیری اپنے بولان دی امیری ہاں ٹائم جوز دے رہن دی امیری کتنا پرابت گیت لیا تھا دیکھو جی میں نو خوار والی پوش دے رہن دیا ہاں ہور بھی میری عمر دے راگ گیا میری پندر نے میں گیا تسے میں نے پوچھ پوچھ کے بڑھائی کار دینا ہے وہ کہن دیا نا میری طبیعت خراب ہے کہ اسے نے خواہ اڑا دی خواہ اڑا دی کہ میری طبیعت خراب ہے لوگا نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا ہاں لوگا نے پوچھ پوچھ دیکھ سرہ میں نے تسے میری عمر دے رہن دیا ہوئی نا کیونکہ میں زندگی دے دن یارو میں تے کدھی گنے نہیں پڑھن لگی ہیں خوشیاں دے جام کدھی مینے نہیں میں زندگی دے دن کدھی نہیں گندہ اور میں کدھی سوچیاں بھی نہیں آگا میری پچھے جائے ہوایا سی روپ روپ ہوایا سیا اے ہی پوچھے زیر سے میں کہا میں پھر کی پوچھے جو دوستو میری زندگی کے بارے پتہ نہیں تکہ زندگی کس طرح گزاری ہاں اپنا تے رنگ بس اپنا ہی رنگ ہے میری کفتہ میرے ہی جسم دیکھان دل نے جو محسوس کیتا کہہ دیتا یارو نہ کسی دا خوف خواہ دارا کسی دیسا گھر ہے جو میری کفتہ اس طرح یہ ہیں اور کب تک زندہیا میں زندہیا کب تک مر گئی میں مر گیا میں کبتہ دن آر جو آنے گیا میں کبتہ دن آر میرا پیار ہے گیا کب تک سنو گزل اکسن سنو کب تک بزلی دے نال لائی لانج رکھنی ہے جی دی کب تک کب تک بزلی دے نال لانج وہے نال ساتھ دی رہا ہے بزلی دے ساتھ کا دی رہا ہے کب تک بزلی دے نال ضرور جی کب تک بزلی دے نال لائی لانج رکھنی ہے کہ کب تک زندگی دے بے چپائی پانچ رکھنی ہے زندگی کب تک بزلی دے نال لائی لانج رکھنی ہے کب تک زندگی دے بے چپائی پانچ رکھنی یہ شیر قبل گوھر ہے کہ میرے خون نہ میرے خون نہ میرے خون نہ نفر دیجے کر یاک بجھ جائے میرے خون نہ میرے خون نہ نفر دیجے کر یاک بجھ جائے تلیلو جان میری ایمکہ تک سام رکھنی کیا جذب ہے جذبین السلام میرے خون نہ نفر دیجے کر یاک بجھ جائے تلیلو جان میری ایمکہ تک سام رکھنی ہے تو شیر حضور ملا دو کڑھیاں دا ایتھے کس بیٹھ رہنا ہے ملا دو کڑھیاں دا دو کڑھیاں دا ایتھے کس بیٹھ رہنا ہے کب تا کسے نے ایتھے کسے نا سانج رکھنی ہے ملا دو کڑھیاں دا کہنا چاہیے دولت بنایا ہے جو دوست بنایا ہے تو پھر کیوں شک کر دے کھتک پرک نہ ہو سنو تو کھتک جہاں چاہ رکھنی ہے دوست بنایا تو پھر دوست نہیں جیتھے کھتک پیار دیئے کھتک پیار دیئے کیوں نے بیٹھ رکھو کے دل دی گال کہن دے ہو کیوں نے بیٹھ رکھو کے دل دی گال کہن دے ہو کتک ابر دی دل چے دبا کے ہانج رکھنی ہے تو شیر قابل گوھر ہے جی کیوں نے مل کے آپس وچ محبت نو کرو پیدا کیوں نے مل کے کیوں نے مل کے آپس وچ محبت نو کرو پیدا کیوں نے مل کے کیوں نے مل کے آپس وچ محبت نو کرو پیدا کیوں نے کیوں نے مل کے آپس وچ محبت نو کرو پیدا کہن دک پیار دیئے کوخ دس ہو بانج رکھنی ہے کیوں نے مل کے آپس وچ محبت نو کرو پیدا کہن دک پیار دیئے کوخ دس ہو بانج رکھنی ہے تو میرے خون نہ نفر دیجے کرے بجھ جائے لیلو جان میری یہ میں قطق سام رکھنی ہے تشیر آخری یہ جی پیچھا پیار دی کہ ادار نوحن پادی ہو جارہے میں پیار کردائیں تو پیار ہی مانگ دائیں ایجوانی راج ہے میرا جان رہنا ہے تو عشق کر پیار پیچھا پیار دی کہ ادار نوحن پادی ہو جارہو کہ دلدی باٹی اے میں کھالی ماند رکھنی ہے دلدی باٹی دلدی باٹی دلدی باٹی دلدی باٹی بہت دلدی باٹی بہت میں نے کال دکٹر سولد اثر ہے کہ ادار نوحن پادی کچھ ٹلے پہ گئے انہوں نے جانا مطلب کہ شاید جیمیرہ پانے لیکن نوحن پادی کہ کدے ٹلے پہی نہیں کہ کدے ٹلے پہی نہیں پہی کہ کدے ٹلے چھوٹ بہ لیا سی اچھا میں ایک اور سنال نا کوئی گلا نا شکوا کیتا نا دوست کسے سر مڑی آئے گلا شکوا نہیں کرنا نا کوئی گلا نا شکوا کیتا نا دوست کسے سر مڑی آئے میتھوں بھی میتھوں بھی کئی گلتیاں ہویا بندہ بھی یو گن پریا ہے اچھا اچھا نا کوئی گلا نا شکوا کیتا نا دوست کسے سر مڑی آئے میتھوں بھی کئی گلتیاں ہویا بندہ بھی یو گا آن توانے دوسرے دیں گلتہ کرتے ہیں اپنے والے دے دو دو دات ہوتا کوئی نہیں ہندا اس دنیا دے اندر دو دات ہوتا کوئی نہیں ہندا اس دنیا دے اندر مارا کمجے کیتا اس نے چنگا بھی اس کریا ہے واہ واہ ہاک دے ہوتے لکھا جی میں ہاک اوہ ویلہ سی ویلہ سی یو جاد بوہ کھڑکا کے لوگ کی اوہ ویلہ سی میں دوئے پاس بھی کہی لیا ہر پہل ہو جائیں گے اوہ ویلہ سی ویلہ سی یو جاد بوہ کھڑکا کے لوگ کی ستے نو جگا کے لوگ کی حق دار نو حق سی دنڈے نالے عزت مان سی دنڈے اوہ ویلہ سی ویلہ سی یو جاد بوہ کھڑکا کے لوگ کی ستے نو جگا کے لوگ کی حق دار نو حق سی دنڈے نالے عزت مان سی دنڈے ہونتے حق نو منگنا پہنڈا ہونتے حق نو کھوڑا پہنڈا حق دے پچھے لانڈا پہنڈا حق دے پچھے مرنا پہنڈا حق دار نو حق جی ملدہ ناک نا پھر لوگ کی مردے لوگ کی سو لیتے نا چڑھتے اچھا چھوٹے چھوٹے جو سی صرف کرے سے جلتہ تستاز سے پورو انہا قتلوں کا تستان تاریدہ سیکنڈ بورٹ سی اس پر نمہ اور سی انہا نے کہا اس طرح نہیں کیا بھی تسر اس طرح سبجیکٹ ہے نہیں جو سی لے قتلے عام سے ہوتا میں دیکھیا ہوتا چنگے تو چنگے پندے تو سی نہیں دیکھیا تے اوہ دا قتلے آ میں پہلی دفعہ ایدہ مردے دیکھیا ایدہ قتلے ہونڈا اوہ دا لاہور بھی دیکھیا ایدھے بھی دیکھیا اس طرح ستا جن دست کیا وہ دیکھیا ہے اس طرح ستا جن دست کیا ہے وہ دو لکھیا ہے راتنا ترتی رتی ہے انہیں ایک ایر گزارے آئے کئی جانے کئی ماماں دیکھ گیا ہے لال اٹھے کئی ماماں سی سڑھ اوہ دو کفتا اس طرح لکھیا ہے گیا ہے کئی ماماں سی سڑھ کتلی عام دیکھئے بہت بہت تیری قویتہ تُس ہی اپنی سب تو پیاری دوست لی لکھی دوست لی ساری دوست لی میں ہف سے آیا کسے نے میں رویا ہاں جے کر رویا کسے میں ہی اس نے بن کے دکھایا ہے دوست جو کچھ بھی میں ہی بنایا بہت بہت سو بہت سو بہت سو بہت سو دیکھ رہا ہوں اے เขین مانکہ ہاؤیاں ہارُ باہدة구�已经 جائے میں لچکہ فرمان کا بیعت عیدیاں ہماری کے خواست set یہ سفورتت نہیں ہے اس seni عجیر راپ بچ میں فرمان بچ میں ایک بڈلا کے بعد چیزی ہیتا تھی باقتے ہو میں جنش دہت پہ سن müڈل کری کہ وہ اس لیا کاتے پہ کتے ہو تھا کچھ ایسا رنگ جماؤدیاں سی تو اپما دیکھو لشکا ہوتی بیڈی دیا کچھ ایسا رنگ جماؤدیاں سی چھن چھن کے جے میں پتیاں چو سورج دیا کرنا ہوں گیا اچھا تو دیکھو درخت پہ تجھو لزارہ لو چھن چھن کے جے میں پتیاں چو سورج دیا کرنا ہوں گیا سی اور پھر لکھا جی چالک بلااک دی یہاں جا پہ جو نقبیچ اس نے پایا سی چلک بلاک دیئے ہوں جا پہ جو نقچے اس نے پایا سے چلک بلاک دیئے ہوں جا پہ جو نقچے اس نے پایا سے طالعی جو میں حسن کھی جائنے اس عصة پرینی لائی چو طالعی کی دسان نادز کا پانی ہودا کی دسان نادز کا پانی ہودا میں نے اڑ ندر سے کین جس کے ہے کہ جی اردو سے اردو والی شہر کہنے سے پنجابی چین نازک بیانے تو میں پھر کیا بھی نازک بیانی پنجابی پچھ بھی ہے گیا پھر میں شیر لے سکے کی دستہ کی پھر کہلنے جی خزائنے کی دستہ نازک پانو دا اے نازک بیانے جا شیر ہے کی دستہ نازک پانو دا جات سامنے آن کھلو جاوے کی دستہ نازک پانو دا جات سامنے آن کھلو جاوے دوسرا شیر سونا دات دینا کی دستہ نازک پانو دا جات سامنے آن کھلو جاوے نظرانا پارنا سہ سکے اور شرمنا دوری ہو جاوے نظرانا پار کی دستہ گل کیو گل کیو سنا دی دے بھی پیر بھی جتے تردی سی او تھا چندن بڑ جاندی اسی تینال مہک دے پار دی سا میں انسان دی اس کے بہت دیکھئے میں نے لگ دا بڑی دیر تک انہ دیا رچنا مالا آلم بیڑا ہے چند دی رہے گا بہت دی رہے گا اور جیڑیاں گلان آج دے پنجابی کعاب دے بچوں کدرے جا چکیانے گیتاں دے بچوں کے سپاس آنچکیانے انہا شبدانوں پنجابی دے لنکا رہنو اس طریقے نڈننے اپنی شائری دے بچے سنجوجن کیتا ہے کہ بڑی دیر تک کسی انہ دی شائری دے نال نال رہاں گے پر ای شائری سنڈ دیاں مان دیاں کوڑ بیٹھے ہیں ڈکٹر شریرام عرش ہو رہنے سنو سب کسی انہوں کے دم حسوس کر کیتا ہے ایسی انہ دن ہوئی سوانگے ڈکٹر شریرام عرش جی پنجاب ساہت اکیٹ جی دے سربراہ پردان ڈاکٹر سرجید کارسول جی درشن دردیش جی میرے وید کدارنات کدار جی پنداری صاحب دوستوں پنجاب چون ہریانہ چون اور دلی تو آئے ہی آج دی بڑی خوبصورت شام اسی مانی ہیں تین ساہیت کاراں کوڑوں انہوں دیاں گلنہ سنی ہیں لیکن میں انہوں خوشی ہے کہ ہوئی ہے کہ پنداری جی دو جڑی ہیں پچھ پچھ کے گلنہ تشید کڑون دے سکے وہ گلنہ کدارنات کدار جی نے اپنی کفتہ پیڑ لائیں توڑے سامنے راکھ دیدی ہیں سواہاں یہ سجاد دیاں شائری انہیں کیتی ہے لیکن سچائی دے بہت نیڑے رہ کے میں انہوں نے دیاں کفتہم بے چوے لگیا سچائی دے بہت نیڑے رہ کے انہیں شائری کیتی ہے اور تسی کھوڑ گا دیکھو نے جڑی درویش جی تسی کئی ہے الانگ کرت الانگ کرت کفتہمہ نسہاری ہیں نا دیکھوڑ پاشا بڑی خوبصورت ہے اور جڑی پاشا سی کدے لہور سو نے جاننے دے ہیں وہ پاشا ہے نا دیکھوڑا اور بہت خوبصورتی دنا پولر صاحب بہت خوبصورتی دنا لینا نے اوڈی بندش کیتی ہے اور اچھیاں لیکن ایک اور ایسا دے دو دوستا ہوئے سانج اے پنجابی بچ لکھ دے کہنے دے نے اور انہوں فارسی حروب بچ کلم بند کر دے نے ساڈے پنڈاری جی اردو بچ کہنے دے نے نا انہوں ہندی دے بچ ہندی دے بچ دیو ناغری دے بچے کفتہ اپنی کتاب میں چھپاؤں دے نے پھر کدار جی نے کہا بھئی ایک اردو جنال پھر انہوں نے پاس ہندی ایک پاس اردو پھر کدار جی کہنے دے بھی نہیں گل سواد نہیں آئی پنجابی بھی بھی ہے نا پھر انہوں نے کتاب اکتاب چھپا تھی نال گرمکی اپنا گرمکی ہے نال دیو ناغری ہے تے نال پنجابی ہے اور شائری اردو دی ہے چار پاشامالہ سنگم ایک پسٹک دے بیج ایسے ترہی اینہ دینڈی پہلی ہے کتاب میں تو آپ سارے نو پتہ ہونا بھی جڑا ساوے پتر جڑا میں پڑیا سی وہ فارسی تسیبی ضرور پڑیا ہونا وہ فارسی حروب بھی سکھا جی ساوے پتر پروفیسور مون سنگ جی دا وہنہ دی ہور کتاب میں بھی درشن سنگھا وارا جی دیا کتاب میں میں فارسی حروب بھی پڑتا ہوندہ سی سو اس طریقے اے اوس پرتھانا جڑیا ہے ساڑا شائر ہے جنہوں ہسی بہت سمال سمال کے رکھ دے ہیں سانوے ہوجے شائران تو اگوائی دی لوڑ ہے بہت لوڑ ہسی ہے سی لیے انہوں نے بہت سمال سمال کے رکھیا ہے اور دوستو جس طریقے دنہ اپنا سارے جڑی شائر ہیں محسوس کیتا ہونا کہ بڑی اتنا سچی گل حقیقت بیانی کر دینے اور بڑے خوبصورت شبدہ وچ کر دینے چاہیے نا لیکنو باز کاتے ہونا نا جدو یہ لہور والے یہ اکدر لے پتانگ باز بٹیر باز کبوتر باز تا او سے حسابنا لے دراما باز بھی کہہ گئے نہیں ایک اکڑا لہور مطلب ہے شائر تھا بہت اچھی ہے گیا انہوں نے مانیا سنیا سلاہ کار بھی بہت اچھی ہے جو میں انہوں نے سلاہ دیتی نہیں دوسری گال جڑی میں رہ گئی ہے نا میڈم نے جڑی گال کہی ہے کہ انہوں نے جڑا ترزے بیان ہے نا جڑا ترزے بیان ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے وہ بھی جڑا شبدہ اچھاڑ دینے نا یا جڑا انگریز نے تھرو کر دینے توڑے والوں وہ توڑے تاک پہنچ دا جڑا شہرانچوں کا گل بہت کٹ جڑا شبدہ کہنا چون دینے جو کہہ دینے توڑے تاک حقیقتن وہ شبدہ اسے روپ پہنچ رہے ہیں جس روپ توڑے کہنے اے نا دیکھوڑی خوبی ہے اور پھر ایک اور کھوڑ کال جڑی دسی نی جہے کبیت گئے نے یا انگلینڈ گئے نے اتھے بھی انہ دی جڑے ایک شہر تشی سنے آنا جننے میڈم جی کبی دروار ہوندے رہے تشی یقین کرو بھئی جہے کبی ہیں تو بات جدے ایک خرے ہو جاندے سی نا تاں اتھے سٹیج جس کر دیا انہوں کہنا پیندہ پردان نو کہ بھئی جڑی انتھا باتی مان جنالا شہر ہون Окہ تشیر مان چھوڑے شہر essentially Distusion آپ مانے چھوڑے بہت جن